اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے وزیر آزم پاکستان کو آج بھاولپر آمد پر دل کی گہرائیوں سے پرشاندید کہتا ہوں اور ان کا خصوصی طور پر شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ یہاں صحت سولت کارڈ کے افتتا کے موقع پر تشریف لائے ہیں آج جب ہم بھاولپر جویین کے صحت انساء کارڈ کا جب یہاں پہ انیگریشن کر رہے ہیں انشاءاللہ اب سے پورے پنجاب کی انشاءاللہ 63 فیصد آبادی اس کارڈ کی سہولت سے مصدفید ہوگی انشاءاللہ اس کے بعد پرسل آباد ملکان اور پھر اسی طرح سے ہمارا پنجاب کا جو سفر ہے وہ ہمارا جاری رہے گا انشاءاللہ اس میں بھاولپر جویین کے تینوں ڈسٹک رہنیار خان بھاولپر اور بھاولنگر سامل ہیں جو اس سہولت سے مصدفید ہوں گے اور یہاں اس جویین کے تقریباً سو ہسپتال ایمپینرڈ ہیں جہاں پہ کوئی بھی جا کے اپنا علاج کروا سکتا ہے انشاءاللہ مارچ کے آخر تک 36 حضلہ میں ساڑھے تین کروڑ کا اندان اور انشاءاللہ ساڑھے گیارہ کروڑ لوگ کو یہ صحت کی سہولتیں محسر آ جائیں گے یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک فلیکشپ پراجیکٹ ہے اور اس کے اوپر ہر فرد کو دس لاکھ روپے کی انشورنس ملے گی اور اس سے وہ جا کے کسی بھی اسپتال میں اپنا علاج کروا سکے گا میرے خیال میں یہ ریاست مدینہ کی طرف ہماری پہلی قدم ہے اس کے اوپر حکومت چار سو ارب روپے سے زیادہ خرج کر رہی ہے کہ لوگوں کو علاج کی سہولتیں انشاءاللہ محسر ہوں گی اس کے علاوہ جنوبی پنجاب میں ملتان، لیراغازی خان، رہیمیار خان، لیہ، راجنفر، بھاولنگر اور بھاولپر میں نیستہ بھی بنائے جا رہے ہیں اور یہاں کی جو ہسپتالوں میں مسینری کی ضرورت تھی اس کے لیے بھی حکومت پنجاب نے اربوں روپے دیئے ہیں تاکہ کینسل کے جو مریض ہیں خصوصی طور پر ان کا علاج ان یہ ہسپتالوں میں کیا جا سکے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب یہاں کے ہر شخص کو انشاءاللہ بہترین علاج کی سہولتیں وجہ سے رائیں گی حکومت پنجاب پنجاب کے اندر تئیس نیستہ شروع کرنے جا رہی ہے اور یہاں سے ایک سو اٹھاون ہیلتھ کی جو فسیلیٹیز ہیں ان کو آپگریٹ کر دیا گیا ہے اور انشاءاللہ ایک آنوے جو نئی صحت کی سہولتیں ہیں وہ انشاءاللہ بنائی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ آج بھاولپور آمد پر وزیراعظم کا ایک دفعہ پھر میں وزیراعظم پاکستان سے گزارش کروں گا انشاءاللہ کہ دوبارہ ہمیں ٹائم دیں کیونکہ ایک وعدے کی تکمیل بھاولپور میں ہم نے جو ساؤتھ پنجاب سیکٹیریٹ ہے اس کی گراؤنڈ پیکنگ ہم نے پرائیم نسٹر صاحب سے کروانی ہے ملتان میں ہو چکی ہے اور اس کے لیے جو ہم نے اپنا وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پورا کر دیا ہے اور تمام اختیارات جتنے بھی ہیں وہ انشاءاللہ تمام ایڈمسٹریٹو اور فنانسل ساؤتھ سیکٹیریٹ کے حوالے سے وہ ہم نے دے دی ہیں انشاءاللہ جو یہاں کی ملازمتیں ہیں ان کے لیے بھی کابینہ چل فیصلہ کرنے والی ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ دوبارہ سے وزیراعظم پاکستان یہاں تشریف لائیں گے اور ہمارے ساتھ اس کا استطاع کریں گے جنوبی پنجاب کی اوپر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جو وعدے کیے تھے وہ انشاءاللہ پورے بھی کر رہے ہیں اور جتنی تیزی کے ساتھ ہم جنوبی پنجاب میں اور پورے پنجاب کی اندر ہم کام کر رہے ہیں اس کی انشاءاللہ آپ کو مثال نہیں ملے گی اگر پچھلی حکومت میں کہا ہوں کہ پچھلے چوتھے سال میں انہوں نے جتنی جتنا خرچ کیا تھا جنوبی پنجاب کی اوپر تو ہم نے چھ مینے میں وہ اتنا خرچ کر دیا ہے اس سے پہلے کر دیا ہے انشاءاللہ چھ مینے ابھی آگیا ہیں انشاءاللہ اور بھی زیادہ کریں گے اس سے ڈبل اور ٹیبل خرچ کریں گے تاکہ یہاں کے لوگوں کی محلومیوں کو ہم اضالہ کر سکیں اور لوگوں کو ان کی سہولیات ان کے دور سٹپے ملیں یہ انشاءاللہ تحریک انصاف کا وعدہ ہے اور انشاءاللہ یہ وعدہ وزیراعظم پاکستان کی صدرائی میں پورا ہوگا میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و پاکستان زندہ بڑھا